اسلام علیکم ایریز میں حریصہ بھی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ بظاہر تو دو چینجز ہیں اس ویک ایک نیا چاند ہونا ہے اور دوسرا مرکری کیپریکون اینگل پر آ جائے گا اگن بٹ اڈوانٹیجز اتنے زیادہ ہیں ایریز کے اگر آپ اپنے ساتھ سنسیر ہیں آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پروفیشنلی آسٹرولوجیکلی میرے پاس اتنی خوشخبریاں ہیں کہ آپ کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے یہ ٹائم غیر معمولی رول ادا کرے گا اس کا کردار آپ کی زندگی میں بہت گہرا ہے نیا چاند ہوگا بارہ تاریخ کو اور نیا چاند ہمیشہ ہی ہی ہیومن نیچر میں جو جذباتی کیفیت ہے اسے بڑھاتا ہے آپ کے ہاں یہ چاند آپ کے کیریئر اینگل پر ہوگا دیٹ مینز کہ آپ کی جو جذبات ہیں وہ کیریئر کی طرف زیادہ مائل ہوگی دوسری خبر یہ ہے کہ کیریئر اینگل پر ہی ٹینھ اینگل پر سورس آف انکم اینگل پر ہی مرکری بھی فورٹین تھ آف جنوری کو اپیر ہو جائے گا فائدے سنیں اب کیا کیا ہوں گے آپ کی شخصیت سے بات شروع کرتے ہیں آپ کا رولنگ پلانٹ مارس اس وقت آپ کے کیریئر اینگل پر ہے اگر کوئی پلانٹ اس وقت آپ کو سپورٹ نہ کرے تو آپ کی نیچرل اسکلز آپ کی مینجمنٹ ابیلیٹی آپ کے کیریئیٹیو آئیڈیا آپ کا کانفیڈنس لیول آپ کی مائنڈ پریزنس آپ کی پلاننگ آپ کی ہائی لیول کا ویجن یہ ہی کافی ہوگا آپ کی کامیابیوں کے لیے آپ اپنی ان صلاحیتوں پر ہی ڈپینڈ کرتے ہوئے ایوریج اچیومنٹس کر سکتے ہیں ایوریج اچیومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں خواہشیں بھی پوری ہو جائیں ایکسٹر آرنری اچیومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے توقع سے بڑھ کر کامیابیوں مل گئے ایک اور خبر سناتا ہوں مارس آپ کے لیے لاؤسز کی ریکاوری کی وجہ بھی ہے ایسے لاؤسز جو آپ اپنی سستی کی وجہ سے کر گئے کوئی اپرچنیٹی آپ کو دکھی آپ نے ہومورک نہیں کیا آپ کے پاس ایکسپیرینسز بھی نہیں تھے آپ نے تھوڑا سا گریڈ شو کی اور ادھر انویسٹمنٹس کر دی ادھر ریلیشنز بنا لیے یا ادھر وائز کوئی چیز زندگی کا کوئی شعبہ وہاں ایکٹیو کر دیا اور بعد میں رگریکٹس آئے ایوری جنوری کے وہاں کے لاؤسز وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے لاؤسز ریکاور ہوں گے کسی کی گیرنٹی لے لی تھی بعد میں کانونی پیچید گیاں بھگتتے رہے کسی کے ساتھ کوئی وربل کمیٹمنٹ کر لی تھی کوئی وربل ڈیلنگ کر لی تھی جس میں آپ نے تو اپنی سنسیرٹی شو کی لیکن اس نے آپ کو دھوکا یا بلف کر دیا تو یہ والا دور ایسا ہے جس میں آپ ان ریکاوریز کی طرف چاہیں گے اگر آپ ٹائم بیہیویر کو سمجھ جائیں آپ ٹائم سے کبھی شکست نہیں کھائیں گے جس بندے کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ تھوڑی دیر بار اندھیرہ ہونے والا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا وہ اندھیرے کا کاؤنٹر کرے گا اندھیرے کو رپیل کرے گا رپیئر کرے گا اور پھر ٹرابل کرے گا جو لوگ پھر پتا بھی ہو کہ اندھیرہ آنے والا ہے اور پھر بھی وہ کوئی اپنے ساتھ ایسا نظام پیدا نہ کریں کہ وہ اندھیرے کو دور کریں تو پھر وہ ٹھوکر ہی کھائیں گے پھر وہ کیا کرتا ہے